یور واچنگ خبری ٹی ویور واچنگ خبری ٹی ویور وائنسا یوں کے انڈی ویب فل کل فل کل پاکستان تحریک انصاف منچسٹر کے رہنمہ آصف رشید برٹ چودری بلال گجر اور ان کی ٹیم کے زیر اعتماق پاکستان سے آئیوے مہمان ذلا گجرات سے تعلق رکھنے والے سابق ڈی آئی جی تحریک انصاف کے رہنما میا اخترحیات کے عزاز میں دیئے گئے ایشائیہ میں روایتی انداز میں ان کا استقبال کیا گیا اور پھولوں کی پتیاں نچاور کی جس میں کثیر تعداد میں برطانیہ بھر سے پی ٹی آئی کی تنظیم کے رہنماوں اور کارکنان نے بھرپور شرکت کی جس میں سبزادہ آمر جنگیر نے خصوصی طور پر لندن سے اس پروگرام کے لیے حاضرے دی پروگرام کی نظامت کے فرائز ینگ کارکن منیب شیخ نے ادا کی اس موقع پر مقرورین میں ساؤت لندن کے صدر رومی ملک جنرل سیکٹری باسد شاہ صدر ہمشائر اسلم بھٹا رہنما پی ٹی آئی آصف رشید برد چودری بلال گجر نے بھی خطاب کیا جبکہ باسد شاہ نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بارے میں اپنے ایکشن پلان اور پروگرام کے بارے میں تفصیل سے وہاں جا کر ان بھائیوں کے ساتھ اکھٹے ہو کر اور وہاں اپنے فیملی اس کو انفلوز کرنا ہے جو چاہ سکتے ہیں ان کی سپورٹ کریں گے سیکنڈ ایکشن ہمارا کیا ہوگا ایفری سنگر ریجن پر تیلپون سیل کامپین سنٹر ہم بنائیں گے جو نہیں چاہ سکیں گے ہم جہاں سنٹر بنائیں گے ایفری ریجن میں تاکہ ٹیلپون کامپین ہم وہاں ان ففٹیز کرسٹیوز جو ٹارگٹ کیے ہیں تو وہ جہاں سے ان کو فل منت کامپین جارے رہے گی ہے اس موقع پر سبزادہ آمر جنگیر اور میاں اخترحیات نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ میرے بھائی یہ تو کوئی بات دھکی چھپی نہیں ہے اس وقت جو پارٹی سروائیو کر رہی ہے اور جیت رہی ہے اور جس کا ووٹ بینک بھی ہے اور ہر طرح سے جو پاکستان میں اس وقت اس کی پاپلیٹی ہے کوئی شک نہیں وہ پی ٹی آئی ہے عمران خان کی پارٹی ہے اور عمران خان واحد لیڈر ہے جو اس وقت پاکستان کو سنبھال سکتا ہے عمران خان تو وہ آدمی ہے جس نے یہاں سے پیسہ لے کے پاکستان میں لگایا ہے اور پاکستان میں بھی ویل فیر کے لیے کوئی ذات کے لیے نہیں لگایا وہ پاکستان سے پیسہ چوروں کی طرح یہاں نہیں لے کے آئے تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا مجمع یہاں پہ جمع ہے پی ٹی آئی کا اور منچیسٹر کی ساری کمیونٹی یہاں موجود ہے وہ آئی ہے بڑھ صاحب کے انویٹیشن پہ میاں بیہا صاحب کو ویلکم کرنے جو ہمارے کینڈینیں گزار سے اور انشاءاللہ تعالی ان کو کامیابی وہاں سے ملے گی تو میں ان کو بڑا ویلکم کرتا ہوں یہ آپ سوال کر رہے ہیں جلسوں کا اور دیکھ رہے ہیں کافی بڑھتی جا رہی ہیں ساری ہماری ایکٹیوٹی یہ ساری اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اب یہ ایک بڑی بھاری سپریڈ آؤٹ پارٹی ہو گئی ہے اور خان صاحب کی تو یکی یورپ کے اندر جو ہمارا ٹوٹل پاپلیشن بنتا ہے تری پوائنٹ وان میلین اس میں خان صاحب کی کوئی ایٹی فائی پرسنٹ اپنی خود کی پاپلیرٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہم سارا کا سارا دیکھ رہے ہیں اس سے پاکستان دو سو اٹھارہ کے اندر ایک بہت امدہ نتی نکلے گا اس کا وہ خواب بھی پورا ہوگا عمران خان کا بائی سال کا کہ میں اس قوم کو انصاف دلاؤں ایک تو یہ تھا کہ میں کرپشن ختم کراؤں تو کرپشن کا جو لیڈر تھا اس کی چھٹی کروائی اور ایک ہی آدمی نے لڑا ہے وہ ہے عمران خان ہم سب تے ساتھ وہ ہماری جگہ چھوڑیے کھڑا تھا اکیلہ ایک عمران خان صبح سے لیکن رات تک بائی سال سے اس کی ٹرگل رہی ہے اگینس کرپشن سب کی قوم کی امید ہے کہ فیر ایر ایکشن ہوگا there is no reason کہ خان صاحب کیوں نہیں مجورٹی سے ہماری پارٹی جیتے ہوں